بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سبی بین بھائیوں کو اسلام علیکم آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آزر ہوئے ہیں بری کٹ ورک کرنے کا طریقہ زک زیک پیکو کرنے کا طریقہ کٹام والی پیکو کرنے کا طریقہ یہ سارے نام ایک ہی پیکو کے نام ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ کتنے داگوں پہ مشتمل ہے کتنوں داگوں کی مدد سے کی جا سکتی ہے کون سی ایک سوئی ہم نے اتارنی ہے یہ تین داگوں کی مدد سے کی جاتی ہے دوسری والی چوڑی جو کٹام والی پیکو زک زیک یا کٹام والی پیکو وہ چار داگوں سے کی جاتی ہے لیکن یہ زک زیک کٹام یا کٹ ورک پیکو صرف تین داگوں پہ مشتمل ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کون سا داگہ ڈیلا رکھنا ہے یا کون سا داگہ ٹائٹ کرنا ہے یا کون سا داگہ چھوڑ دینا کون سی نیڈر اتار دینی ہے ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے سبی دوستوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور بیل کے بٹن کو دبا دے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹی کیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے بری کٹ ورک پیکو کی زک زیک پیکو کی یا کٹام والی پیکو کی یہ دیکھیں میرے پاس ایک کپڑا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پہلے ہی کینچی کی مدد سے اس کے جو چاروں طرف سے ریب یہاں داگیاں وہ کار لیئے ہیں اگر آپ نے اور لاک کرنی ہے تو اور لاک بھی آپ کو بریک والی اور لاک کرنی پڑے گی اگر آپ چوڑی اور لاک کریں گے تو وہ اور لاک نظر آئے گی کیونکہ ہم نے بریک کٹ ورک پیکو کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے پلو یا داگے ایک کینچی کے مدد سے کار لیئے ہیں کیونکہ مجھے اور لاک کرنے کے لیے بھی دوبارہ سیٹنگ کرنی پڑنی تھی اس لیے میں نے شوٹ چھوٹی ویڈیو بنا کے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کینچی کی مدد سے میں نے کار لیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا داگہ آپ نے ڈیلا رکھنا ہے یا کون سا ٹائٹ یا کون سی نیڈل یا ایک سو بھی اتار نہیں یا اندر والی یا باہر والی ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہترین طریقے کی سمجھ آسکے آئے میں آپ کو داگوں کی سیٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھیں یہ مکمل چار داگے مشین کے اوپر لگے ہوئے ہیں ویڈیو کو ذرا گوھر سے دیکھیں اور سمجھیں ساتھ سے پہلے نمبر والا جو داگہ ہے یہ اسی طرح ہم نے رہنے دینا ہے جیسے دوسری کٹ فرک پیکوں میں رہنے دیتے ہیں اور اسی طرح اس کی سیٹنگ بھی اسی طرح ہی کرنی ہے بڑے نیڈل سے گزارنا ہے اور اس کو درمیانہ رکھنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں رکھ کرنا آپ نے اور دوسرے نمبر پہ بھی آپ نے اسی طرح چھوٹے نیڈلز یہاں سے گزار کے چھوٹے نیڈل جو چھوٹا لپر ہے اس میں داگہ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد یہ تیسرے نمبر والا جو ہے آپ نے اندر والی جو پہلی سویہ یہ دیکھیں اندر والی جو پہلی سویہ اس میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ سوی ایک سوی بار کی طرف لگی ہوتے ہیں یہ میں نے پہلے ہی اتار دیا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانی تھی میں نے بار والی سویہ اتار دیا اور اندر والی سویہ رہنے دی دیا اور یہ دیکھیں جو میں نے نیڈل اتاریا اس کا داگہ میں نے یہاں پہ لپیڑ دیا اور پیچھے سے یہ دیکھیں یہ کنیکشن میں نے کار دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کنیکشن میں نے اتار دیا اور یہ گھوڑ بھی دیکھیں میں نے اتار لیا اب یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے دو داگے جو ہیں وہ درمیانے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے اور یہ والا داگہ آپ اپنے ٹائٹ رکھنا ہے ابھی میں آپ کو بریک والی بیبی پیکو کر کے دکھاتا ہوں دوستو ابھی ہم کرنے والے ہیں بریک کٹ ورک زک زک یا کٹام والی پیکو آپ ذرا گھوڑ سے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتانا بول گیا وہ میری بات آپ گھوڑ سے سن لے یہ دیکھیں سرسوں کا تیل ہے یہ ہم نے ان ساری داگوں کو لگا لینا ہے چاہے داگوں کی جہاں سے تاگہ گزر رہا ہے وہاں پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا سا لگا لینا ہے یہ لگانے سے آپ کا تاگہ بہت ایزی چلے گا اور کٹ ورک پیکو خوبصورت آئے گی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا میں نے بھی لگا لیا آپ نے بھی لگا لینا ہے اور ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو پیکو کٹ ورک بریک پیکو موسیقی موسیقی